بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں اکمل اشرف اور سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے جہاں چار روزہ انصداد پولی امہم کا آگاز ہو گیا مہم کا آگاز بچوں کو کترے پلا کر کیا گیا اس آرے سے مزید بات کریں کہ اپنے نمائدے ارشد سلیم سے جی ارشد اگاہ کیجئے گا جی بلکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر پولی امہم کے پاکستان کے لیے سانگلہ ہل میں چار روز انصداد پولی امہم کا آگاز اور ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اس سبتال میں بچوں کو پولی امہم کے کترے پلا کر کیا چلرن اس سبتال میں پولی امہم کے آگاز پر واقع احتمام بھی کیا گیا پانچ روزہ مہم کے دورہ انتالیس ہزار پانسو پچاس سے زائد بچوں کو پولی امہم سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے جس کے لیے دو ہزار سے زائد تیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں سے پولی امہم سے بچاؤ کے کترے پلائیں گے ڈی ڈی ایچ او کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ پولی امہم کی مائنیٹرنگ کے لیے بھی تیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں تاکہ کوئی بچہ بھی پولی او کے کترے پینے سے محروم نہ رہ سکے انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پولی او ٹیموں سے کامن کریں جی بہت شکریہ عرشد سلیم حویط افصالات سے اپڈیٹ کرنے کا نیشنل ہائی وی اینڈ موٹرو وی پولیس نے بڑی مقدار میں ہیروائن سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا چکری کے قریب درانے پیٹروننگ موٹرو وی پولیس کو سڑک کے کنارے میں ایک بوری لاوارس حالت میں ملی شک کی بنیاد پر بوری کی تلاشی لینے پر گیارہ کلو ہیروائن برامت ہوئی ملزمان کی تلاش جاری عالمی مارکٹ میں ہیروائن کی قیمت کرون روپے بتائی جاتی ہے کانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد ہیروائن انٹی نارکوٹیس فورس کے حوالے کر دی گئی روہری ڈیپٹر کمیشنر سرکر جعوید احمد ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر جمیل احمد مہد کی ہدایت پر اسسٹران کمیشنر روہری ناصر احمد عباس کا محکمہ سید کی ٹیم کے ہمراہ آگا قادر داد خجور منڈی میں موجود سینکڑوں کان کرنے والوں کے ویکسین کارڈ چیک کی گئے اس وقع پر سینکڑوں افراد کو خجور منڈی میں ہی ارازی سینٹر قائم کر کے کرونا ویکسین کی گئی جبکہ سینکڑوں دکانداروں مزدوروں کو قریبی ویکسینیشن سینٹروں سے فوری ویکسین کرانے کے ہدایت جاری کی گئے اس انصرے میں اسسٹران کمیشنر روہری ناصر احمد عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خجور منڈی میں روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں تاجہ مزدور اور دکاندار یہاں آتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پہنچ گئے محکمہ ہلت کے تعامل سے ویکسین کی گئی جبکہ جس بھی دکاندار یا اس کی دکان یا گودام پر کام کرنے والے مزدوروں نے ویکسین نہیں کرائے تو اگلی بارک جور منڈی میں وہ دکان اور گودام کو سیل کر دیا جائے گا راولپنڈی سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کروانی متاثر چیف ٹریفک آفیسٹر راولپنڈی کا بارش کے دوران مختلف مقامات کا دورہ ترجمان ٹریفک پولیس سی ٹی او راولپنڈی نے اولڈ ائرپورٹ روڈ مری روڈ جیلم روڈ مار روڈ کا معاینہ کیا سی ٹی او نے سرکولین چارجز کو واسا انتظامے سے رابطے میں رہنے کے حدایات کی ترجمان بزریا فون وائلس کے ذریعے واسا انتظامیاں سڑکوں پر جمع پانی کی صوتحا سے متعلق آگاہ کیا جائے سی ٹی او راولپنڈی میرر چوک میٹی چوک انڈر پاس جیلم روڈ اول ائرپورٹ روڈ پر پانی جمع ہے ٹریفک وارڈنز پانی میں کھڑے ہو کر اپنے فرائز سار انجام دے رہے ہیں سی ٹی او راولپنڈی کا مزید کہنا تھا کہ شہرین کو ٹریفک کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں ہونا چاہیے لوڈرا ٹریفک پولیس کا آور لوڈنگ اور تیز رفتار پی ایس وی اور ایش ٹی وی گاڑیوں کے حلاف کریکنوں جاری ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک پنجاب لاہور کے حکم پر ڈی پی او لوڈرا عبدالعوب بابر اور ڈسٹری کا ٹریفک آفیسر اتیا نحی جعفری کے حدایت پر روڈ سیفٹی سے متعلق روڈ ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لیے تیز رفتار گاڑیوں دعا چھوڑنے والی گاڑیوں اور آور لوڈنگ کرنے والی ڈرائیونوں کے حلاف انچارڈ ٹریفک انسپیکٹر نسی منجم کے حمراہ ٹریفک ملازمان اور دیگر چلانگ آفیسر کے حمراہ لوڈرا کے متی مقامات پر سخت کاروائی کرتے ہوئے درجنوں وہیکلز کو بند کر دیا اور چالانگ ٹکٹ جاری کیے گے روڈ پرمیٹ اور ڈرائیونگ لائسنسی منصوحی کے لیے بھی قبضے میں لے لیے گے لوڈرا مینسپل آفیسر نے عزیر اعلیٰ کے حدمت آپ کی دہلیس پر پرگرام کے لیے غریب ملازمین کی زندگیہ حطرے میں ڈال دی مینسپل آفیسر نے بینہ حفاظتی کٹس کے ڈیلی ویجز کے ملازمین کو گھٹروں میں اتار دیا گھٹر کی صفائی کے دوران سامپ نکلائے نگے پاؤں صفائی میں مصنف حلکار کو ساتھیوں نے بے مشکل گھٹر سے نکالا اسکیوٹی میں موقع پر پہنچی ایک سامپ مار دیا باقی کی تلاش جاری ملازمین کا کہنا تھا کہ پانچ سو دہاری والے حرکار کو کسی قسم کی حفاظتی کٹ نہیں دی جاتی عالی حکام نوٹس لے کر کاروائی کریں روح کرتے ہیں کنڈیا کا جہاں ایک افغان شہری کو بغیر پاسپورٹ و دیگر دست وزاعت کے پاکستان کا سفر کرتے ہیں کنڈیا کے قریب چشمہ چیک پوسٹ پر پکڑ لیا گیا بنجشیر کا رہیشی مہدین جو کہ پی کے سے براستان چشمہ کنڈیا اسلام آباد جا رہا تھا جس کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ تھا اور نہ ہی دیگر دستاویزات موجود تھی جسے کنڈیا پولیس نے مشکوک سمجھ کر بس سے اتار لیا مزید پوچھ گش اور جامعہ تلاشی لی گئی تو وہ افغانی باشندہ نکلا اور بنجشیر کا رہیشی تھا جس سے کنڈیا پولیس نے تھانا کنڈیا منتقل کیا منظم کے حلاف چودہ فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کے لیے گیا خبر شابن کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں ہاؤسنگ سوسائٹی گوری ٹاؤن کے مالک پر دریائے کورنگی کو تنگ کرنے اور ہزاروں درخت کٹنے اور قدرتی محول تباہ کرنے پر عدالت نے تین سال قید کی سزا سنا دی اس آلے سے مزید دیکھتے ہیں ملک آمر صدیق کی یہ ریپورٹ جی بالکل ہاؤسنگ سوسائٹی گوری ٹاؤن کے مالک چودہی عثمان کو دریائے کورنگ نالا کو تنگ کرنے اور ہزاروں درخت کٹنے کے جرم میں سینگر سپیشل مجسٹیٹ سردار آصف نے تین سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ ڈیڑھ عرب ربے کا جرمانہ بھی آئید کر دیا گیا ہے چودہی عثمان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل برے کا ہمارے ساتھ رہی گا رگز یہ ہے پہچان گجرہ والا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشعہ مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجرہ والاکر یہ بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنر سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنر سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنر سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں